انتیس ظلے ہیں میٹروپلٹن ایریا چھوڑ کے کراچی کا جو سندھ کے اندر ہیں چونتیس ظلے ہیں کے پی کے کے اور چھتیس ظلے ہیں دور دراز کے ایریاز ہیں بلوچستان کے ان سب میں نواز شریف جو دن رہ گئے ہیں نہ جلسہ کر سکتا ہے نہ شہباز شریف جا سکتا ہے نہ نون لیگ نے اکاون سیٹوں پہ نون لیگ نے اپنے امیدوار ہی کھڑے نہیں کیے اس لیے جو امید پاکستان کا غبارہ بھرا گیا تھا اسلامباد ائرپورٹ میں ساری سرکاری ہوا سے وہ ہوا اس کی خارج ہو چکی ہے اس کا ایک پہلو الیکشن کا اس کا دوسرا پہلو یہ ہے کہ یہ دنیا کا وائد الیکشن ہے جس کے اندر گرفتاری ہو رہی ہے جس کے اندر پرچہ ہو رہا ہے جس کے اندر چھاپا ہو رہا ہے لیکن اس کے اندر نہ ریلی ہو رہی ہے نہ جلوس ہو رہا ہے نہ جلسہ ہو رہا ہے تیسری بات جو پی ڈی ایم کی جو پارٹیز ہیں وہ پارٹیز اے اور بی ٹیم بن کے ایک اپوزیشن ہے ایک گورنمنٹ بن کے کھیل رہی ہے عوام کو بے وقوف نہیں بنایا جا سکتا اس لیے عمران خان جو قیدی نمبر آٹھ سو چار ہے اس نے ان سارے چار بی سیوں کی جو فور ٹوینٹیز دے چار سو بی سی ہے ان کی ہوا نکال دی ہے جتنی مرضی داندلی کی تیاری کی گئی تھی اس کے نتیجے میں آج پاکستان تحریک انصاف سب سے بڑی پارٹی ہے جس نے سارے سوپوں اور مرکز میں سب سے زیادہ امیدوار کھڑے کی ہیں جو یہ سمجھ دیتے کہ بلہ چھیننے کے بعد لوگ پی ٹی آئی کی طرف نہیں دیکھیں گے جس جس کا جو جو انتخابی نشان ہے وہ سارا ہم نے پورٹل پر ڈال دیا ہے اور آپ جو ہی کوئی جائے گا سوشل میڈیا کے اوپر اس کو پتہ لگ جائے گا کس شہر میں پی ٹی آئی کے کون کون سے نمزد امیدوار ہیں اس لیے داندلی نہیں داندلا ہو یا ابو داندلا ہو اس کے باوجود پاکستان تحریک انصاف کو کوئی الیکشن میں نہیں ہرا سکتا میں اس موقع پہ یہ ضرور کہنا چاہوں گا کہ الیکشن کمیشن کے پاس موقع ہے الیکشن کمیشن میں فارمر بیروکریٹس بھی بیٹھے ہیں میں فارمر ججز اور وکیل بھی بیٹھے ہیں میں ان کو مخاطب کرتا ہوں پرسنل لیول پہ ان کو کہنا چاہتا ہوں کیا ان کے آرٹیکل دو سو اٹھارہ تین کے مطابق آپ تاریخ بنائیں فیر اینڈ فری الیکشن کرا دیں آپ نے کونسا ساری زندگی یہاں بیٹھے رہنا ہے کوئی بادشاہ تھوڑی ہے یا کسی اور نے بیٹھے رہنا ہے سب نے اپنا اپنا عرضہ پورا کرنا ہے جتنے سرکاری ملازم ہیں آپ سمیتھ انہوں نے چلے جانا ہے اس لیے آپ گلے میں داندلی کا ٹاک الیکشن کمیشن کے گلے میں نہ پڑھنے دیں نہ ڈالیں اور نہ ڈالنے والوں کو آپ کسی طریقے سے بھی سپورٹ کریں آپ سے توقع یہ ہے قوم کو کہ فری فیر اینڈ ٹرانسپیرنٹ الیکشن اور یہ وہ واحد مقصد ہے جس کے لیے عربوں روپے ورنہ تو تاج پوشی ہو جائے آپ کو یاد ہے تاج پوشی کے لیے جو یہاں سے غبارہ اڑایا گیا تھا امید پاکستان والا لاہور میں پر کٹے کبوتر چھوڑے گئے وہ کبوتر بھی نہیں اڑے لاہور کی اور پنجاب کی فضاوں میں اس لیے داندلی والا الیکشن نہیں سکتا الیکشن فیر فری کرانا چاہیے اس کے ساتھ ہی میں دو آئینی عوضیں الیکشن کمیشن سے میں نے کہہ دیا میں صدر سے کہنا چاہتا ہوں کہ صدر صاحب کو بھی پتا ہے اور پورے پاکستان کو پتا ہے کہ جو جو عمران خان کی جو سزا ہے وہ ناجائز سزا ہے وہ ناروا سزا ہے ایک کینگرو کوٹ کے ایک انتائی متاثب پریزائیڈنگ آفسر نے وہ سزا دی ہوئی ہے اس لیے صدر اس سزا کو آئین کے آرٹیکل میں لکھا ہوا ہے ففٹی ون کے مطابق وہ کسی وقت بھی آئین کے مطابق صدر سزا محتل کر سکتے ہیں فیر فری ٹرانسپیرنٹ الیکشن کے لیے اور قوم کو امید دینے کے لیے صحیح معنوں میں اصلی والی جو امید ہے وہ تب ہوگا جب فیر فری الیکشن ہوگا فیر فری الیکشن عمران خان کے بغیر اس کا سوال ہی پیدا نہیں ہوتا اب آپ نے میدان سے آپ کہتے ہیں کہ یہ ایسا فیر فری الیکشن ہے جس میں بلے بعد بھی نکال دیا بھلا بھی چھین لیا اور پچھ بھی خراب کر دی اس کے باوجود آپ کہتے ہیں دوسری ٹیم نہ اترے اب پوری قوم پہلے صرف تحریک انصاف اکیلی تھی عمران خان اور اس کے ہم ہی اکیلے تھے اب پوری قوم ووٹ کی تقدیس کے لیے اور ووٹ کی اپنی ووٹ کو چوری ہونے سے روکنے کے لیے جاگ رہی ہے جتنی گرفتاریاں ہوں گے جتنے پرچے ہوں گے وہ پچیس کروڑ کی نہ گرفتاری ہو سکتی ہے نہ پورا ملک بڑی جیل ڈیکلیر کیا جا سکتا ہے اور نہ ہی سب کا ہاتھ پکڑا جا سکتا ہے جب وہ جائیں گے پاکستان تحریک انصاف کے حق میں ووٹ دینے کے لیے اور یہ جو گورنمنٹ بیٹھی ہوئی ہے اس کو اب تقریباً اکیس مہینے ہونے لگے ہیں اب انہوں نے لیز آؤٹ کر دیا ہے پورا ملک اور پاکستان کے عوام رہ گئے تھے پاکستان کے لوگوں کو بھی آئی ایم ایف کے پاس لیز آؤٹ کر دیا ہے آپ جرا ان کے سرکاری ادارے کی خبر سن لیں کہ اٹھارہ عرب روپے مہانہ کا ٹیکس لگنے جا رہا ہے اٹھارہ عرب روپے مہانہ کا ٹیکس پاکستان کے اندل نہیں اگر یہ ریپورٹنگ ٹھیک نہیں اخبارات کی تردید کریں لگنے جا رہا ہے یہ آئی ایم ایف سے یہ نیا آپ کا معاہدہ ہوا ہے اس کے بعد چینی کے اوپر فیڈل ایکسائز لگنے لگی ہے موسیقی